اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں تحسین اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں پاورا پاکستان بہت سے دوست کافی دنوں سے ہی کہہ رہے تھے کہ پاکستان نے جو سیٹلائٹ لانچ کرنی تھی وہ کیوں نہیں کی اور وہ کب کرنے جا رہا ہے پاکستان تو اس کے علاوہ علیہ سے ایک بہت اچھی اور بہت بڑی پاکستان کو ایک کامیابی ملی ہے بہت بڑی نیوز آئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جولائی میں جو ہے وہ اپنی ریمورٹ سینسنگ سیٹلائٹ جو ہے وہ لانچ کرنے جا رہا ہے پاکستان کے وزارت دفاع نے اور پاکستان کے جو سپارکوں کے سائنس دانہ انہوں نے جو ہے وہ ٹائم لیند دے دی ہے پاکستان چائنہ سے جو ہے یہ سیٹلائٹ جو ہے وہ لانچ کرے گا اور پاکستان جو ہے نے اس کو جو نام دیا ہے وہ پی آر ایس ایس ون کا نام دیا ہے اس کو یہ پاکستان کی پہلی ریمورٹ سینسنگ جو ہے وہ سیٹلائٹ ہوگی اس سے پہلے کیونکہ پاکستان نے جو بھی سیٹلائٹ کیا ہے وہ کمیونکیشن کے لیے تھی یا محلیات کے لیے تھی یہ ایسی سیٹلائٹ ہے جو کہ پاکستان دیفنس کے لیے یوز کرے گا پاکستان جیوغرافیائی حالات کی دیکھ بھال کے لیے یوز کرے گا سی پیک کے لیے یوز کرے گا جو مقاصد ہیں ان کے لئے سیٹلائٹ جو ہے وہ یوز کرے گا پاکستان اس کا استعمال جو ہے وہ اپنے دفاعی جو معاملات ہیں ان کے لئے کرے گا تو یہ پاکستان کے لئے ایک بہت بڑی نیوز ہے خبر ہے خوش خبری ہے پاکستانیوں کے لئے کیونکہ ہم نے ایک بہت بڑے اچیومنٹ حاصل کی ہے یہ پاکستان کے لئے دفاع کو بہت زیادہ مضبوط کرے گی اور اس کا سب سے بڑا جو فیدہ وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اپنا آئی سی بی ایم جو ہے وہ کسی بھی وقت لانچ کر سکتا ہے پاکستان نے یہ خاص طور پر اپنے آئی سی بی ایم کے لئے ہی سیٹلائٹ جو ہے وہ لانچ کی سی ٹھیک ہے کے لئے جو لانچ کرنے کا یہ پروگرام بنایا تھا اور پاکستان کا جو آئی سی بی ایم کا جو پروجیکٹ ہے وہ اس سیٹلائٹ کے لانچ ہونے کے بعد جو ہے بہت کامیابی زیادہ امید ہے کہ وہ جو ہے لانچ پاکستان جلدے جلد کرے گا حاصل میں پاکستان یہ دیکھے گا کہ انڈیا جو ہے وہ کب موقع دیتا ہے یا عالمی برادری کب موقع دیتی ہے کہ پاکستان اپنا آئی سی بی ایم جو ہے وہ لانچ کرے کیونکہ جب تک انڈیا جو ہے وہ موقع نہیں دیتا ہے وہ اپنا آئی سی بی ایم نہیں لانچ کرتا ہے یا کوئی ایسا مزائل لانچ نہیں کرتا جو پاکستان کیلئے سیٹ ہو خطرہ ہو تب تک پاکستان جو ہے ایسا اقدام نہیں کرے گا جس کی وجہ سے انڈرنیشنل جو برادری ہے وہ پاکستان پر کسی بھی قسم کے سیکشنز لگائے کسی بھی قسم کی ببندیاں لگائے تو پاکستان اس طرح سے کوئی بھی اقدام نہیں کرے گا آئی سی بی ایم کی حوالے سے تو پاکستان سب سے پہلے یہ دیکھا گا کہ انڈیا ہمیں کب موقع دیتا ہے جیسے ہی انڈیا ہمیں موقع دے گا تو پاکستان جو ہے اسی وقت جو ہے آئی سی بی ایم لانچ کر دے گا یہ بھول جائیں پاکستانی یا انڈیا کہ بھائی پاکستان نے مزائل نہیں بنایا پاکستان کا تیمور اور ٹی کو مزائل تیار ہیں پاکستان نے دوہزار دس میں ہی آئی سی بی ایم بنا لیا تھا جس طرح پاکستان نے انیس سو نانوے میں جو ہے وہ شہین مزائل کے ایکسپیرمنٹ کر چکا تھا پاکستان لیب ٹیسٹ ہو چکے تھے شہین مزائل تیار تھے لیکن وہ کچھ وجہات کی وجہ سے پاکستان ہمیشہ سے جو ہے نا وہ اپنی چیزیں چھپاتا رہتا ہے اس کی رینج جیسے شہین تریق رینج جو چار ہزار کے لگ بھگ ہے جو پاکستان نے چھپائی ہے اسی طرح یہ معاملات ہوتے ہیں کیونکہ پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے اور وہ اپنے دفاع کے حساب سے ہی دیکھتا ہے اپنے جو انا ضروریات کے حساب سے دیکھتا ہے باقی جو ڈیٹیل ہے وہ میں آئیس بیم کے حوالے سے وہ آپ کے ساتھ جو ہے سیٹلائٹ اور آئیس بیم کے حوالے سے وہ آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گا کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہوتی جا رہی ہے تو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو یہ نیوز آپ کو پسند آئی ہو کیونکہ پسند ہوائے گی یہ پاکستانیوں کو تو پسند آئی ہو اچھی لگے گی تو آپ جانب میرا جو چینل ہے وہ ضرور سبسکرائب کریں جن بھائیوں نے نہیں کیا ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ فیس بک پہ ٹیوٹر پہ اسے شیئر کریں تھینکیو اللہ حافظ بائے بائے تمام پاکستانیوں کو مبارک